اے اے جو چراغ جل رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور سنو آئے بیڑیوں کا دھندہ کرنے والوں سنو آئے تمباکووں کے دھندے کرنے والے سنو آئے سود اور بیاز کے کھانے والوں سنو آئے لمبے چولے بینک بیلینس بنانے والوں سنو آئے بینکوں کی نوکریاں کرنے والوں سنو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے امام محترم کہا جی ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو میری ماں بہنیں سنیں اس زمانے کی عورتیں اور وہ بھی بوڑھی عورتوں میں کتنا تقوی ہوا کرتا تھا کہا امام صاحب میں چرکھا چلاتی ہوں چرکھا تو جانتے ہیں نا میں چرکھا چلاتی ہوں دوسرے لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں دھاگا میں اس کو بنا کے پھراتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں کبھی دن میں اور کبھی اوور ٹائم کرتی ہوں تو رات میں بھی چلاتی ہوں میں چراغ جلا کر میں چرکھا چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے تو میں چراغ اپنا جلاتی ہوں اور سوت پھراتی ہوں امام صاحب اس کی مزدوری میں لیتی ہوں کہا اس میں برائی کیا ہے کہا میں یہ نہیں پوچھنے آئی ہوں کی برائی کیا ہے میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا ہے کہا چاہتو میں سونے کے لیے بستر پر جانا چاہتی ہوں لیکن دیکھتی ہوں کہ پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کے گھر کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آ رہی ہے میں اپنا چرکھا لے کر اس آنگن میں بیٹھ جاؤں اور اس پڑوسی کے گھر سے جو چراغ جل رہا ہے میں مانگنے نہیں گئی اسی روشنی لیکن اس کی روشنی آٹومیٹک میرے گھر میں آ رہی ہے اگر میں اس کے چراغ کی آنے والی روشنی پہ اگر سود پھرالوں اور چرکھا چلالوں اور یہ چلا کر میں اپنے مالک سے اس کی مزدوری لے لوں تو یہ کمائی میرے لئے حرام تو نہیں ہوگی میرے لئے یہ مزدوری حرام تو رہی ہوگی میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے اس سے چراغ مطقت تیل نہیں مانگا ہے اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اگر میں اس کی روشنی میں سود پھرالوں اور اس کی مزدوری میں لے لوں تو یہ میرے لئے حرام تو نہیں ہوگی یہ کھا کر کہیں میں عذابِ قبر کی مستحق تو نہیں بنوں گی کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤ گی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون ماں تیرے سوال احمد بن حنبل کے علم کو آج شرمندہ کر دیا قابعہ کے رب کی قسم تیرے اس مسئلے کا جواب احمد بن حنبل کے پاس نہیں ہے کہنے لگی امام صاحب پھر آپ سے بڑا عالم اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں پھر میں یہ کس سے مسئلہ پوچھوں انہوں نے کہا سن میری ماں جہاں تک قیاس کا نتیجہ ہے قیاس کا تقاضی ہے تو جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کی روشنی میں قیاس لگا کر اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرش تو نہیں لگ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ تو مانگنے نہیں جا رہی ہے وہ اچانک آ رہی ہے تیرے گھر میں بھی دیوار نہیں ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی دیوار نہیں ہے اور اس کے چراغ کی روشنی آ رہی ہے تیری تیرے گھر تو اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے لیکن اگر تم تمہارا دل آمادہ نہیں ہے تو میری ماں اس سے بھی بچ جاؤ تو بہتر ہے اس سے بھی پرہیس کر لو تو بہتر ہے اس سے بھی کیونکہ وہ ہے تو دوسرے ہی کی روشنی ہے تو دوسرے ہی کی روشنی بہرحال اگر تم اس سے بھی پرہیس کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے جب وہ عورت وات سے جانے لگی بڑھیا تو امام آمد ابن حنبل نے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے اس کے باپ کا کیا نام تھا بتایا ہوگا کسی نے کچھ جو میرے ذہن میں نہیں رہا احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایزی بھولی عورتیں موجود ہیں ضرور اس کا باپ کوئی عالم قرآن ہوگا عالم حدیث ہوگا کیونکہ ایسی تربیت اپنی اولاد کی اندر کوئی بڑا عالم ہی پیدا کر سکتا ہے بڑھا بے کس دہلیز پر پہنچ کر بھی اس عورت کی حالت ہی ہے اس بڑھیا کی حالت ہی ہے کہ پڑوس سے آنے والی روشنی میں بھی اس چراغ کی روشنے میں بھی چرکہ چلانے کے بارے میں سوچ رہیے کہ یہ چرکہ چلائیں گے تو یہ کمائی میرے لیے حلال ہوگی احرام تب ایسے لوگوں کی نمازیں عرش سے ٹکرائیں اور اللہ قبول نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے بھائیو ادھر ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگیئے ندہ تیرا دل تو ہے سنا ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ایک ہمارا تقوی کا حال یہ ہے ایک ہماری پریزگاری کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے مالک یوم الدین تو قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم جو سیدھا راستہ اس پہ چلا اور تمام برے راستوں سے بچا لے یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جیسی سلام پھیرا اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیب میں بیڑی رکیے نکالی اور ماچس جلائی اور سور دخان کی تلاوت شروع دعا دھک کر شروع ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اہدین السراط المستقیم آئے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا آئے اللہ گندے اور غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرماؤں ابھی یہ دعا مانگے ہوئے دس منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہاں آ کر یہ ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری نمازوں کا حال میرے بھائیو جائزہ لو امام احمد ابن حنبل کے پاس جو بوڑی عورت آتی ہے اس عورت کے سلحال سے ذرا عبرت حاصل کرو کہ ہماری عبادت اللہ کے یا قبول ہو بھی رہی ہوں گی یا نہیں ہو رہی ہوں گی سوچو تو سئی غورتو کرو میرے بھائیو یہاں آدھی ابن عمیر ہے جنگِ بدر میں گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں آدھی ابن عمیر ہے گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں پکڑ کے لائے جاتے ہیں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں یہ آدھی ابن عمیر مصاب ابن عمیر کے بھائی ہیں بھائی مومن ہیں اور آدھی کافر ہیں مصاب صحابی اور آدھی کافر دونوں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کرفتار کر کے کافر لائے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو آدھی کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جانے لگیں تو مصاب ابن عمیر وہیں کھڑے ہو گئے اور جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا صحابی آدھی ابن عمیر کے پیروں میں وہیں کھڑے ہو گئے مصاب ابن عمیر کہنے لگے آئے صحابی اپنے دوست سے آئے دوست اس کے پیروں میں بیڑیاں ذرا ٹائٹ ڈالو یہاں سے کس دو میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ لوک توڑنے میں زنجیر توڑنے میں بڑا ماہر ہے یہاں سے ٹائٹ کر دو ورنہ یہ توڑ کے بھاگ جائے گا جب مصاب ابن عمیر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیروں میں یہاں سے ٹائٹ کرو یہاں سے ٹائٹ کرو یہاں سے لوک لگاؤ تو آدھی ابن عمیر کو اتنا غصہ رہا تھا کہ مارے غصے کے ابھی چیخ پڑا آئے مصاب تجھے شرم مانی چاہیے تو اسی عمیر کا بیٹا ہے جس کا بیٹا میں ہو تیری رگوں میں اسی باپ کا خون توڑ رہا ہے جس کا خون ہماری رگوں میں توڑ رہا ہے لیکن آج تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تیری غیرت کیسے گوارہ کر رہی ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تُو دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو تھوکتا ہوں تجھ پر بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے تجھے ادھر مصاب اپنے عمیر کہتے ہیں چپ خانوش تُو بھائی ہے میرا نہیں تُو میرا بھائی نہیں ہے عدی کہتا ہے کیا عمیر تیرا باپ نہیں ہے کیا میری ماں تیری ماں نہیں ہے کیا عمیر کا خون تیری رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے کیا میری ماں کا دودھ تیری رگوں میں خون بن کر نہیں دوڑ رہا ہے جواب دیا عمیر میرا باپ ہے یہ سچ ہے تیری ماں میری ماں ہی سچ ہے تُو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے یہ بھی سچ ہے تیری اور میری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے یہ بھی سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تُو میرا بھائی ہے جانتا ہے میرا بھائی کون ہے عدی نے کہا پھر کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو بخاری شریف کی حدیث کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کی اسلام لانے کے بعد ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے اقرار کرنے کے بعد اسلامی رشتے سے کلمہ کی بنیاد پر اپنے ایک ساتھی کی جو عزت ہوتی ہے وہ پھر سگا بھائی بھی وہ درجہ نہیں رکھتا ہے کیا جواب دیا خونی رشتے کو قربان کر دوں گا لیکن کلمہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی اس رشتے کو میں قربان نہیں کروں گا اے عادی تو میرا بھائی نہیں میرا بھائی وہ ہے جو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدو و رسول اس کلمہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے تو بھائی نہیں ہے یہ ہوتا ہے اسلامی رشتہ اور اسلامی رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے لیے خونی رشتے کو قربان کر دیا جاتا ہے ارے کم سے کم اتنائی کرو جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو یہی کافی اتنا ہی کرو آج کے زمانے میں سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی حکم تھا اس کو پکڑ کر زندہ میرے پاس لاؤ اس کو قتل کیا جائے گا سعید اپنے جبہر بڑے نیک آدمی تھے لیکن حجاج اپنے یوسف نے بڑے نیک لوگوں کو ہی قتل کیا ہے ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے حجاج اپنے یوسف نے سعید اپنے جبہر کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی پولیس تلاش کر رہی تھی لیکن سعید اپنے جبہر کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے رات کو وہ بہت سی دوری تے کر کے حجاج اپنے یوسف کی سلطنہ سے نکلنا چاہ رہے تھے اس کے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میری جان بچ جائے لیکن رات کا وقت تھا اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر وہ جایا کرتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو کہیں پناہ لے لیا کرتے تھے تاکہ حجاج اپنے یوسف کی پولیس ہم کو نہ پکڑ لے ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی مسلمان کی گھر وہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے اور مسلمانوں ہی میں سے کسی نے جاسوس ہی کر دی حجاج اپنے یوسف کی پولیس کو بتا دیا کہ سعید اپنے جبہر فلا آدمی کے گھر رکے ہوئے ہیں اور رات کا حصہ گزرنے کے بعد وہ اس گھر سے نکلیں گے اور وہ پھر بھاگیں گے حجاج اپنے یوسف کی پولیس آتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے سعید اپنے جبہر پکڑ لیے جاتے ہیں اب بتاتا ہوں جاسوس ہی کس نے کی اپنوں نے اپنے ہی جاسوس ہی کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اتر پردیش میں تو وہی حال تھا جب ہر چیز کا گوشت بند تھا کچھ نہیں لے سکتے تھے اور چوری چھپے کوئی اگر بھینس بھینس کاڑ لیتا تھا تو اپنے ہی لوگ جاسوس ہی کرتے تھے پھلا کے گھر میں بھینس ہوئی ہے اور پولیس آ کر چھپا مارتی تھی جتنے کی بھینس نہیں اس سے زیادہ چربانہ وصول کرتی تھی اپنے ہی جاسوس ہی کرتے ہیں انام کا لالچ ہوگا اتنا ملے گا سعید اپنے جبہر پکڑ لیے جاتے ہیں سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کے پاس لائے جا رہا ہے لیکن جہاں پکڑے گئے وہاں سے حجاج اپنے یوسف اتنا دور ہے اتنا دور ہے کہ وہاں تک جانے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو ایک ہفتہ لگ جائے گا کتنا ایک ہفتہ لیکن چل رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا وہ نماز پڑھتے سفر میں روزہ ماف ہے لیکن سعید اپنے جبہر سفر میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم میری موت کا وقت قریب ہے حجاج کے سامنے میں میں لائے جاؤں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا لہٰذا وہ دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیئے جہاں پولیس والے آلام کرنے کے لئے رکھتے وہ وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور نفلی عبادت کرنا شروع کر دیتے سعید اپنے جبہر کی عبادت پولیس والوں کو بڑی پسند آئی ان کا اخلاق بہت پسند آیا حجاج کے دونوں پولیس والوں نے تین دن کے بعد کہا دیکھو سعید اپنے جبہر بڑا نیک آدمی ہے اگر اس کو ہم حجاج کے پاس لے جائیں تو حجاج اس کو قتل کر دے گا بچارہ بچوں والا آدمی ہے بیوی بچے اس کے محروم ہو جائیں گے اور حجاج کو کیا معلوم کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے ایسا کرو اس بچارے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے حجاج تو ظالم ہے وہ اس کو قتل کر دے گا ان دونوں پولیس والوں نے آپس میں صلاح اور مشورہ کیا کہ اس نیک آدمی کے قتل کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہ لیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو یہ دونوں پولیس والے سعید کے پاس آئے کہنے لگے آئے سعید ابن جبہر آئے سعید ابن جبہر تمہاری عبادت نے تمہارے اخلاق نے میرا دل محلیہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں حجاج کے پاس لے کر چلے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں آئے حجاج یہ رات کا وقت ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور تم نکل جاؤ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبہر ملے ہی نہیں سعید ابن جبہر نے کہا تمہاری بڑی مہربانی میں کثیر العیال ہوں میرے بچے زیادہ ہیں میری بیوی ہے بچوں کا بوجھ ہے میرے اوپر اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو یہ تمہارا رحم و کرم ہے میرے اوپر اچھا ہے چھوڑ دیجئے بھائی میں آپ کا یہ حسان کبھی بھولوں گا نہیں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے جاؤ آئے سعید میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جاؤ چھپکے سے جاؤ نکل جاؤ سعید ابن جبہر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے حجاج کے پولیس والوں نے چھوڑ دیا لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی وہ تھوڑی دور تک آگے گئے ہوں گے جیسی یہاں سے موزمپور بس ہے آپ کا اسٹینڈ ایک کلومیٹر تقریباً گئے ہوں گے مشکل سے ایک کلومیٹر گئے ہوں گے اور جانے کے بعد وہاں کچھ سوچنے لگتے ہیں اور سوچ کر پھر وہاں سے واپس آتے ہیں ایک کلومیٹر گئے لیکن کچھ ان کے دماغ میں آیا اور وہاں سے سوچ کر وہ پھر لوٹے آئے اور لوٹ کر آنے کے بعد ان دونوں پولیس والوں کے پاس آگئے اور کہنے لگے اے حجاج اپنے یوسف کے پولیس والوں مجھے حجاج کے پاس لے چلو میں بھاگ کر چھپ کر بھاگنا نہیں چاہتا مجھے حجاج کے پاس لے چلو پولیس والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سعید حجاج تمہاری جان کا دشمن ہے تو میں قتل کر دے گا کہا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے گا پھر کہ اس کے باوجود میں اس کے سامنے جانا چاہتا ہوں پولیس والے کہتے ہیں آئے سعید بے وقوفی مت کرو میں نے تمہیں چھوڑ دیا پھر تم کیوں آئے سعید ابن جبہ روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم جس آدمی نے میری جاسوسی کی اور تمہیں یہ بتایا کہ میں اس گھر میں چھپا ہوں وہ تو کہیں نہ کہیں سے دیکھی رہا ہوگا اس کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے مجھے پگڑ لیا ہے وہ آدمی حجاج کو یہ خبر دے دے گا ان دونوں پولیس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا آئے پولیس والوں اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا کہ تم نے مجھے پگڑ لیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دونوں کو خونی چمبلے پر لٹھا کر بٹھا کر تمہاری گردنوں کو اڑوا دے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں تم دونوں کی جان چلی جائے میری گردن محفوظ رہے اور تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں اللہ کے نبی نے برمایا جو اپنے لئے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرو اور جو اپنے لئے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرو جب مجھے اپنی گردن اپنے لئے کٹانا پسند نہیں ہے تو اپنے وجہ سے میری وجہ سے تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں یہ مجھے کیسے پسند ہو سکتا ہے اگر میرے بیوی بچے ہیں تو آپ کے بھی تو بیوی بچے ہیں پھر میرے بیوی بچوں میں میں خوش رہا ہوں اور تم دونوں کی جان جائے اور تم دونوں کی بی بی بچے ایک دوسرے کی اوپر بوجھ بن جائیں یہ اسلام نے نہیں سکایا یہ ہمارے نبی نے نہیں سکایا آئے حجاج کے پولیس والوں مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو اس کے باوجود ان دونوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے سعید ابن جبیر ہم اپنے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں آخر کار زد کرتے رہے اور وہ دونوں پولیس والے ان کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے حجاج نے کہا مبارک تم ان کو پکڑ کر لائے ہو تمہیں انعام سے نوازا جائے گا اور کہا کوئی خواہش ہے تمہاری انہوں نے وہی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں دو رقات نماز پڑھنا ہے کہا پڑھ لو خونی چمڑا بچھا دیا گیا کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے کہا نہیں کیوں آخری تمنا تو سب سے پوچھی جاتی ہے کچھ کھانا ہو پینا ہو تو بتا دو سعید ابن جبیر نے کہا نیسائی من میں روزے سے ہوں حجاج ابن یوسف نے کہا چلو پیچھے سے ہاتھ باندئے گئے خونی چملہ بچھا دیا گیا گردن نیچی کر دی گئی اور حجاج کے ایک جلاب نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی تلوار چلا کر سعید ابن جبیر کو ایک ہی وار میں ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرفی ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن کٹانا گوارہ کر لیا لیکن اپنی وجہ سے ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی یہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے وہ مسلمان ہی کیا جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچیں اور ہم تو اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بیچین ہو بیچین ہو اس زمانے میں کیا حال تھا ایک آدمی کے گھر میں بہت سے چوہے تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے اس نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں بتاؤ کسی نے کہا ایک بلی لے آؤ بلی پال لوگے چوہوں کو کھاتی رہے گی اس نے کہا یہ تم نے صحیح مشورہ دیا تین چار دن کے بعد اسی آدمی نے پوچھا کیا ہوا بلی لائے اس نے کہا نہیں لائے کہا پھر کیا ہوا کیا ہوا چوہے ہیں اب کیا کریں گے تو کہا بلی کیوں نہیں لاتے ہو کہا میں بلی خریدنے کا ارادہ کیا کہ میں بلی لاؤں اور پال لو لیکن یہ سوچ کر نہیں لائے کہ جب میرے گھر میں بلی آ جائے گی تو کچھ دو چار چوہوں کو کھا لے گی اور بہت سے چوہے تو در کے مارے میرا گھر چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگیں گے تو میرے پڑوس میں گھج جائیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے جو چیز میں اپنے لئے پسند نہیں کرتا ہوں چوہے وہ در کے مارے میرے پڑوس کے گھر میں پہنچ کر ان کو وہی تکلیف دیں جو میرے گھر میں مجھے تکلیف دے رہے ہیں تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیف سے بچ جاؤں لیکن اپنی تکلیف اپنے پڑوسی کو دے دوں یہ کونسا ہی ایمان تھا یہ کونسا جذبہ تھا اس جذبے کو کیا کہیں گے آپ یہاں تو بدغمانی ہے ہم نے اتنی پال رکھی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہماری مولانا جرجیس کی آپ سے بنتی نہیں ہے اب ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں غصہ غنم ہی ہے اب آپ نے ہمارے خلاف بہت کچھ پال لیا ہے اپنے دماغ میں رکھ لیا ہے اب آپ کا ذہن وہی کہے گا جو آپ کے دماغ میں ہے اب مولانا جرجیس چاہے کتنا اچھا کام کر رہے ہوں لیکن آپ کو برا لگے گا اب جرجیس آپ نماز پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کیا کہیں دیکھو نوستر چھوئے کھا کے ویلی چلی ہچکا ہے کتنا بڑا ملہ بنا فر رہا ہے اچھی تقریق کریں گے تو کہیں دیکھ کیسے دکھاوا کر رہا ہے کیوں کیونکہ آپ کے دماغ میں میرے تعلق سے وہی بھرا ہے آپ گھر کی چھت پر کھڑے ہیں میں مسجد سے نکلا کر نماز پڑھ کے نکلا ہوں اور میں زبانی زبان میں بولتا ہوا بڑھ بڑھاتا ہوا جا رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ موچ اللہ میرا اور آپ کی نظر میری نظر سے مل گئی آپ گھر کی چھت پر کھڑے ہیں میرے ہونٹ ہل رہے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ نے چھت پر دیکھا یہ ہونٹ ہل رہے ہیں تو آپ سمجھیں گے ایک کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے یہ بدغمانی ہے یہی قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمن اشتنبو کتیرم من الزن انباز الزنیس مومنوں ایمان والوں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ برے غمان مت کیا کرو بعض غمان انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں ایک لڑکی ہینڈ فون لگا کر چلی چلی جا رہی ہے باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے ادھر چائی کی دکان پر لڑکے بیٹھے ہیں کہتے ہیں بوائی پھرنٹ سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے یہی ہے بدغمانی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ہوسپٹل جا رہی ہو اور اس کا باپ بیمار ہو اپنے بھائی سے اپنے باپ کی دباؤں کے بارے میں پوچھ رہی ہو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بوائی پھرنٹ سے بات کر رہی ہو لیکن ہمیں اچھا سوچنے کا حکم دیا گیا ہے بدغمانی سے ہمیں روکا گیا ہے کہ ایمان والو تم زیادہ غمان مت کیا کرو زیادہ بدغمانیوں سے بچو انہ بعض الزنیس بہو بعض بدغمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں اچھا ضروری بھی تو نہیں ہے اور یہ بات ضروری بھی تو نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں وہ صحیح ہو اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے دو آدمی ہم لوگ بیٹھے ہیں اور دونوں کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دونوں گلت ہوں مثال کے طور پر ہمارے بگل میں یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں ہم بھی ڈاکٹر ہیں ایک مثال ایک آدمی لنگڑا پہ ہوا چلا رہا ہے جرجیس صاحب کہہ رہا ہے کہ اس کے پیر میں موچ آگئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں مجھے تجربہ ہے کہ اس کے پیر میں موچ آگئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے ہمارے بگل میں جو مولانا ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ کہہ رہا ہے نہیں 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 اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں مجھے بھی تجربہ ہے میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے جرجیس صاحب نے کہا اگر اس کے پیر میں موچ نہ آئی ہو تو ایک ہزار روپیہ میں ہار جاؤں گا مولانا صاحب کہنے لگے اگر اس کی کمر میں درد نہ ہو تو ایک ہزار روپے میں ہار جاؤں گا چلو ایک ہزار روپے دونوں مولانا نے دیا اور لیاقت صاحب کے پاس رکھ دیا لیجئے اگر میری بات صحیح نکلے تو میں جیت جاؤں گا ان کی بات صحیح نکلے تو یہ جیت جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد سامنے لنگلاتا ہوا آدمی سامنے آ گیا جرجی صاحب نے پوچھا بتاؤ تمہارے پیر میں موچ ہے مولانا صاحب نے پوچھا کہو کیا تمہارے کمر میں درد ہے اس لنگلاتے ہوئے چل کر آنے والے آدمی نے کہا نہ تو میرے پیر میں موچ ہے نہ کمر میں درد ہے جب کمر میں بھی درد نہیں ہے پیر میں بھی موچ نہیں ہے پھر تم لنگلات کیوں رہے ہو اس نے چپل دکھائی کہ یہ ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لنگلاتے ہوئے چل رہا تھا چپل کو بچاتے ہوئے لیجئے صاحب جرجی صاحب نے جو سوچا جو غمان کیا وہ بھی غلط مولانا صاحب نے جو سوچا وہ بھی غلط ایک ہزار ان کو ان کا دے دیا میں نے اپنا رکھ لیا ضروری نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہی ہو اس لیے قرآن کہتا ہے زیادہ بدغمانی سے بچو اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی میرے اندر چار برائیاں پائی جاتی ہیں میں شراب بھی پیتا ہوں میں زنا بھی کرتا ہوں میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں بتاؤ ان چاروں میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں کیا چھوڑوں جبکہ برائیاں تو چاروں ہیں حرام تو چاروں ہیں اللہ کے نبی سے کہتا ہے چار نہیں ایک چھوڑ سکتا ہوں بتاؤ کیا اللہ کے نبی نے کہا اچھا ہے کام کر جھوٹ چھوڑ دے کہا اللہ کے نبی میں تو بڑا قلمن سمجھتا تھا آپ جھوٹ چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں کہا نہیں نہیں جھوٹ چھوڑ دے اب وہ شراب پینے کے لئے گیا تو سوچنے لگا اللہ اگر شراب پیوں گا اللہ کے نبی نے کل پوچھ لیا کہ شراب پیتی کی نہیں پیتی اور میں نے کہہ دیا ہاں پیتی تب تو میری کولے مارے جائیں گے کیونکہ ہم خود قبول کر رہے ہیں اور اگر کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا شراب چھوڑ دی اب زنا کرنے گیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا کل زنا کیا تھا کہ نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں کیا تھا تب تو پتھروں سے مار مار کے ہمیں ختم کر دیا جائے گا اور اگر کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا چلو زنا بھی نہیں کرتا ہوں اب چوری کرنے گیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کل صبح چوری کی تھی کہ نہیں میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا نہیں میں چوری بھی نہیں کروں گا صبح ہو کہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کہتا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے بڑا ویسا فیصلہ آپ نے تو بڑے اقلمندی سے کہا جھوٹ چھوڑ دو مان گیا آپ بڑے اقلمند ہیں آپ نے کہا کیوں کیا ہوا کچاروں برائیاں چھوڑ گئیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا تھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو حکمت سے بھی کام لو اگر کسی آدمی سے ساری برائیاں نہیں چھوڑ رہی ہیں تو اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو حکمت بھی ضروری ہے حکمت بھی اللہ کے رسول اللہ دورندیشی سے کام لیا اقلمندی سے کام لیا ہمیں بھی ہر وقت اقلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے اقلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے آج ہماری یہی صورت حال ہو چکی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ہم دوسرے کے سخ سے پریشان ہیں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کتہ دیکھا ہے کتہ دیکھا ہے کیا مولانا صاحب ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہی انہی میں ہے کتے نے دیکھا ایک چھوڑی پڑی ہوئی ہے اور اس چھوڑی پہ خون لگا ہوا ہے بکری کا تازہ تازہ اور چھوڑی ایسے زمین پر کھڑی ہے اب کتے کو تو چاڑنے کی عادت ہوتی ہے اس نے کہا اس پہ بکری کا خون لگا ہے خون کو چاڑنے کے لیے اس نے اپنی زبان چلائی جیسے ہی چلائی چھوڑی پر اس کی زبان کٹ گئی بکری کا خون تو چاڑ گیا لیکن اس کی زبان کٹ کے اس کا خون اس پہ لگ گیا اب کتہ کیا سمجھ رہا ہے نا نہیں ابھی خون باقی ہے اس نے پھر دوبارہ زبان سے چاڑا پھر دوسری جگہ سے کٹ گئی اس نے کہا رہے ابھی باقی ہے پھر چاڑا پھر کٹ گئی وہ اس وقت تک چاڑتا رہا کہ اس کی زبان کٹ کے گر گئی اور پھر وہ خود حلاق ہو گیا مر گیا یہی حالت ہماری ہے مثال سخت ضرور ہے لیکن سچی مثال ہے ہم دوسرے کو برباد کرنے کے لیے یہی اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں جیسے کتہ بکری کے خون کو چاڑنے کے لیے اپنا ہی خون چاڑتے چاڑتے اپنی زبان کٹ بیٹا یہی حال ہمارا ہے آج جمعہ کے خطبے میں میں نے سنایا تھا نا کہ وہ دو صحابی تھے جل لوگوں نے نا سنا ہو سنو جن کے کپڑے کی دکانیں پاس پاس تھیں ایک آدمی ایک صحابی کا کپڑا بگ گیا دوسرا کشٹمر آیا دوسرا بھی بگ گیا تیسرا کشٹمر آیا اسی دکان پر تیسرا بھی کپڑے کے تھان لے گیا چوتھا آیا اس نے چوتھا بھی اسی کو دے دیا اسی دکان نے پانچوہ کشٹمر آیا اسی دکان پر کپڑا خرید نے دکاندار کہنے لگا نہیں اب وہ کپڑا میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں وہاں مل جائے گا یہ پڑوس میں دکان ہے اس نے یہ سوچ کر اس کو بھیج دیا کہ میرے تو چار کپڑے کے تھان بگ گئے میرے گھر میں میری بیوی بچوں کا گزر بسر چل جائے گا میرے بھائی کی تو بونی تک نہیں ہوئی ہے اس پڑوسی کی اس کے بھی بیوی ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کو بھی شام کو کما کر لے جانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیڈ پالنا ہے اس نے یہ سوچ کر اب ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے کہہ دیا تاکہ میرے بھائی کی بھی کچھ بونی ہو جائے اس کو بھی اتنا کپڑا اس کا بھی بگ جائے کہ اس کے گھر میں چول ہا جل جائے میرے بھائیو اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس کپڑا ختم ہو گیا جاؤ میرے بھائی کی دکان کے پاس چلے جاؤ میرے بھائیو ایمانداری کے ساتھ بتانا کمپٹیشن کے اس دور میں ہماری ادھر چائے کی دکان بگل میں ادھر چائے گی دکان ہم دوسرے کی دکان پر آنے والے کسٹمر کو بھی اپنی آواز دے کے بلا لیتے ہیں ہم یہی رکشا چلا رہے ہیں ادھر دوسرا ہمارا بھائی بھی چلا رہا ہے اس کے پاس آنے والی سواری کو بھی ہم کھیش لیتے ہیں کتنا بیس روپیہ نہیں آؤ ہم پندرہ لیں گے آؤ بیٹھ جاؤ ہم اس کے بھی موہ سے روٹی کا لقوہ چھین رہے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو تو کہاں سے ہو ہمارے بچوں کو بیماریاں نہ لگیں تو کیسے نہ لگیں ہمارے ماں باپ کو بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریوں میں ملوظ نہ ہو تو کیوں نہ ہوں کیونکہ ہم نے روزی روٹی کے سارے ناجائز طریقے استعمال کر رکھے ہیں ہم تو اپنے بھائی کی خوشی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے دکان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی دکان پر کسٹمر آتا ہوا دیکھنا ہی گوارہ نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی مجھے مہاتمہ گاندی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو اس کو نام مدلو اپنے عام مر جاتا ہے اب دیکھ لیجئے کہ اتر پردیش کے چناؤں میں ایک صاحب ہیں وہ مسلمان 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 بہت کرتے رہتے ہیں آج کل وہ بہت چلا رہے ہیں سپاہ نے کیا کیا سماج وادی پارٹی کے دلو ایسی تمام بھاشاں استعمال کی جا رہی ہیں صرف مسلمانوں میں پرچار کرنے کے لیے لیکن اس کے جواب میں اخلیش نے ایک بات بھی نہیں کہی ہے نہ اس کا جواب دیا جا رہا نہ اس کا نام لیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوروانچل میں چلے جاؤ یا پشم میں چلے جاؤ جو پہلے کچھ ووٹ ملنے والے بھی تھے بٹھنے والے تھے چناؤں سے دو دن پہلے سب ایسے ایک ہوئے ایسے اکھٹے ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اسی میں بھلائی ہے اسی میں بھلائی ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ اقل مندی کا تقاسہ ہے میرے بھائیوں یہ اقل مندی ہے کہ ہر آدمی کو ہم تو بار بار کہے ہیں میرے موبائل میں آج تک یہی رکھا ہوا ہے ابھی چار پانچ دن پہلے چلایا ہے ابھی زی ہندوستان نے میرے خلاف اور ابھی چلایا دیکھئے یہ لخنو میں جو ممتہ بنرجی آئیں ہیں یہ مولانا جرجیس کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے اب بتائیے یہ زی ہندوستان نے چلائی ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ جب ٹی وی میں آ رہا تھا میں نے بھو بنا لیا اس کی ویڈیو بنا لی دو منٹ کی میں نے ویڈیو بنا لی کہ دیکھئے یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے مولوی جرجیس جو بنگال میں بولا ممتہ بنرجی وہی لخنو میں بول رہی ہیں ان کی دونوں کی بھاشا ایک ہے یہ سب مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں جرجیس نے بنگال میں مسلمانوں کو ایک کیا ممتہ بنرجی یہاں یوتر پردیش میں مسلمانوں کو ایک کرنے آئی یعنی اس طریقے سے یہ بولا جا رہا ہے اس طریقے سے لیکن عقل مندی کا تقاضہ ہے میں نے شاید کہیں مثال دی تھی میرے بھائیوں کی جنگل میں شیر اور بھیڑیا اور لومبڑی ان تینوں نے شکار کے لیے تینوں نکلے جنگل میں شیر بھیڑیا اور لومبڑی جانتے ہوں گے لومبڑی فاکس یہ تینوں جانور شکار کے لیے نکلے شیر نے ہرن مارا بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومبڑی نے خرگوش مارا اب شیر نے کہا بھیڑیے سے چلو تین جانور مرے پڑے ہیں یہ ہرن یہ بکری یہ خرگوش چلو بتاؤ کس کو کون سا جانور کھانا ہے تم فیصلہ کرو میں نے تمہیں جج بنا دیا ہے بیڑیا کہتا بہت آسان کہا کیا ہے کہا ہرن بڑا ہے آپ کھالو بکری کو میں نے مارا میں پھا لیتا ہوں لومبڑی نے خرگوش مارا ہے لومبڑی کو خرگوش دے دیتے ہیں اب شیر تو ظالم تھا جو لوگ میری تقریر میں سمجھ جائیں کہ ظالم شیر کون ہے سمجھ لو پوری تقریر سمجھ گئے شیر تو ظالم تھا حالانکہ بھیڑیے کا فیصلہ بلکل صحیح تھا بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا بھئی ہرن آپ نے ماری ہرن آپ کھالو بگری میں نے ماری میں بگری کھالیتا ہوں لومبڑی نے خرگوش مارا لومبڑی خرگوش کھالیتی ہے بھیڑیے نے فیصلہ بلکل صحیح کیا لیکن ظالم تھا شیر اس نے کہا کیا اتنا برا فیصلہ ارے کمینے کہاں سے پڑھ کے آیا تو اتنا گندہ فیصلہ اٹھا اور اس نے ایک پنجہ مارا بھیڑیے کے اس کی گردن الگ الگ کمینہ اتنا برا فیصلہ فیصلہ کرنا بھی نہیں جانتا میرے سامنے اس کی جرت دیکھو اتنا گھڑیا فیصلہ لومبڑی سے کہا اے تو فیصلہ کر لومبڑی بسکرانے لگی بلکل صاحب جنگل کے راجہ یہ بھیڑیے کو اقلی نہیں تھی پاگل تھا بلکل غلط فیصلہ کیا اس نے کہا اچھا تم فیصلہ کرو لومبڑی نے کہا بہت آسان ہے صاحب یہ تینوں جانور آپ کے ہیں اور اب تو بھیڑیا بھی آپ کا ہے کیا مطلب کہا حیرن آپ صبح کھا لیجئے بکری شام کو کھا لیجئے اور دوبہر میں بھوک لگے تو مو کا ذائقہ بدلنے کے لئے خرگوش کھا لیجئے آپ جنگل کے راجہ ہیں آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا شیر نے کہا واہ واہ لومبڑی واہ یہ ہے اچھا فیصلہ اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا لومبڑی نے کہا اسی بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن نہیں حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے میں نے یہ فیصلہ اگر میں آج یہ فیصلہ نہ کرتی تو میرا بھی یہی حال ہوتا میں نے اتر پردیش میں یہی بات کہہ دی میں نے کہا ظالم بادشاہ سے بچنے کے لئے بھیڑیا مت بنو صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ حق بات کہنے پر بھی مارے جاؤ گے اقل مندی یہ ہے کہ لومبڑی نے فیصلہ غلط کیا ضرور تھا لیکن اقل مندی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے کہا لومبڑی بن جاؤ اپنے آپ کو بچا لو ورنہ شیر ایسا جھپٹا مارے گا کہ بھیڑیے کی طرح پڑے رہ گئے ہیں گردن پڑی رہے گی تمہاری اتنا میں نے کہا اتر پردیش کے لوگوں کی بھی اقل میں آخری بات صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اس وقت زیادہ مسلمان مسلمان حق حق مت چھلاؤ زیادہ چھلائیں گے تو نہ ہمیں حق ملے گا نہ یہی آئے گا نہ ہم جس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا اور دوسرا آئے گا وہ کہے گا ٹھوکو بلڈوجر یہی کرتا رہے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ لومڑی کی طرح اقل مندی سے کام لے لو تو میرے بھائیو یہ اقل مندی اور دانش مندی ہے کبھی کبھی اقل مندی اور دانش مندی سے بھی کام لیا جاتا ہے